موسیقی موسیقی محترم ناظرین و سامعین Dear viewers and listeners السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پروگرام قرآن سنئے اور سنائے کے ساتھ آپ کا محسپان محمد سحیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین و سامعین آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن بزبان قرآن و حدیث کے عنوان سے کیا کرتے ہیں اور آج بھی ہمارا یہی عنوان ہے اور میں ناظرین یہاں پر قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ کو سامنے رکھ رہا ہوں اور بڑی ہمیں حمد دلانے والی آیت کریمہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین کیا فرما رہا ہے یہ چوتھا پارہ اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 139 ایک سو انتالیس نمبر آیت ہے جس میں فرمایا جا رہا ہے اور تمہیں غالب ہونا ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو ناظرین یہ ظاہر ہے کہ یہ مسلمانوں کو ایک حمد دلائی جا رہی ہے اور جنگ اہد میں جو واقعہ پیش آیا اور مسلمانوں کے ساتھ تو اللہ رب العالمین یہاں پر ایک حمد دلائی رہا ہے کہ سستی نہ کرنا اور نہ غم کرنا بلند تمہیں ہی ہونا ہے اگر تم ایمان والے ہو تو آپ دیکھیں کہ اسلام میں خاص طور پر آپ دیکھیں تاریخ اسلام کو پڑھیں کہ جب بھی مسلمان ایمانی قوت کے ساتھ میدان جنگ میں اترا میدان عمل میں اترا تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں فتح النسط اتا فرمائی آپ دیکھیں کہ دو سن حجری میں دو سن حجری میں جب جنگ بدر کا واقعہ ہوا تو سترہ رمضان مبارک اور مسلمانوں کے پاس کچھ نہیں تھا مسلمانوں کے پاس کچھ نہیں تھا یعنی کہتے ہیں کہ دو گھوڑے چھ زرہیں آٹھ شمشیریں پلٹ میں آئے تھے دنیا بھر کی تقدیریں یعنی ان کے پاس فقط دو گھوڑے تھے اور کچھ زرہیں تھیں اور آٹھ شمشیریں تھیں تو آپ دیکھیں کہ فضائے بدر کو ایک آب بیتی یاد ہے آج تک یہ وادی نارہ تکبیر سے گونجتی ہے آج تک یعنی آج بھی آپ میدانے بدر جائیں تو آپ کو ایک عجیب غریب فضاء کا احساس ہوگا ایک عجیب فیلنگز آپ کو اپنے اندر محسوس ہوں گی کہ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں تین سو تیرہ مسلمان اترے اور اپنے سے کئی گناہ بڑے لشکر کو بھاگنے پر مشبور کر دیا ناظرین جنگ احد میں جب آپ جاتے ہوں گے اللہ حب العالمین ہر ایک کو وہ مقام دکھائے جب شہدائے احد کی بارگاہ میں حاسی دیتے ہیں تو سامنے ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے جسے جبل اور رمات کہا جاتا ہے اور وہاں پر حضور نبی کریم علیہ السلام نے کچھ صحابہ کو مقرر فرمایا الغرز جب جنگ احد میں وہ فرمایا تھا کہ یہاں سے ہٹنا نہیں یہاں سے ہٹنا نہیں حکم فرمایا تھا اب ہوا یہ کہ جنگ احد میں جب کفار بھاگے تو مال غنیمت کا معاملہ تھا تو وہاں پر جو مقرر تھے وہ یہ سمجھے کہ اب جنگ ختم ہو گئی اب فتحہ کا نقارہ بچ چکا ہے تو اب مال غنیمت کی طرف آ جائیں خالد بن ولید جو اس وقت کفار کی طرف سے تھے سپہ سالار تھے بڑے زیرک سپہ سالار تھے انہوں نے نوٹ کیا اور دوبارہ پلٹ کر حملہ کیا تو ستر مسلمان شہید ہو گئے اور پھر اس کے بعد ناظرین حضور نبی کریم علیہ السلام کی شہادت کی خبر بھی اڑی تو یہ وہ مقام تھا کہ آقا علیہ السلام کی بظاہر انہوں نے حکم کی تعمیل نہیں کی انہوں نے سمجھنے میں غلطی کی لیکن آپ دیکھیں کہ فور ہی حضیمت کا سامنا ہوا پھر اللہ تبارک و تعالی نے فتح و نصر سے نوازا تو یہاں پر ایک واقعہ بڑا ہی عجیب و غریب ہے ایک بڑی عورت یعنی جب اسے خبر ملی کہ حضور نبی کریم علیہ السلام شہید ہو چکے ہیں خدا نا خواستہ اب وہ بھاگتے ہوئے جا رہی ہے بڑا عجیب و غریب منظر ہوگا تو اس نے کوئی توجہ نہیں کی کسی نکاح تیرا بیٹا شہید ہو گیا ہے اس نے کوئی توجہ نہیں کی کسی نکاح تیرا بھائی شہید ہو گیا ہے اس جنگ میں اس نے کوئی توجہ نہیں کی یہاں تک کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچی آقا علیہ السلام کی زیارت کی تو کہنے لگی کہ آپ کے بعد ہر مصیبت ہے یا رسول اللہ آپ موجود ہیں تو کوئی مصیبت مصیبت نہیں ہے ناظرین حضور نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات آج بھی ہمارے سامنے ہیں آقا علیہ السلام ناظرین جو سکھا گئے آج بھی ہم میں موجود ہیں اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے آقا علیہ السلام اللہ کی عطا سے آج بھی اپنے مزار پر انوار میں مثل حیات ظاہری تشریف فرما ہے اللہ کی عطا سے سب کچھ ملائزہ فرما رہے ہیں تو ناظرین و سامعین کہ ہمیں یہ زیب دیتا ہے کہ ہم آپس میں لڑائی جھکڑوں میں اپنا وقت گزاریں یہ زندگی اس لیے اللہ رب العالمین نے عطا فرمائی کہ ہم آپس میں دوسرے سے حسد کینے کریں آپس میں جھکڑے کریں آپس میں لڑائی کریں اور دشمن ہمیں دسترخان میں جس طرح کھانے پر لوگ بیٹھتے ہیں میمان بیٹھتے ہیں کھانا کھاتے ہیں دشمن ہمیں اس طرح ہم پر حملہ آبر ہو اور ہمیں نگل جائے کہ ہم اس لیے ہیں نہیں ہم اس لیے نہیں ہے مسلمان تو جسم کی مانت ہے میں نے کل بھی ارس کیا ہے تو سستی نہ کرنا غم نہ کرنا اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں پکا ایمان لکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پکے جڑے لینا تو انشاءاللہ فتح و نصد تمہارا مقدر ہے آج ہم دیکھیں کہ مسلمانان عالم جہاں کہیں پریشان بھی ہیں جہاں کہیں ان کو ظلم و ستم کے نشانہ بھی بنایا جا رہا ہے تو ناظرین اس میں ظلم و ستم تو ہے دل ہمارا بہت دکھتا ہے بہت پریشانی میں آتے ہیں لیکن ذرا غور کریں کہ ہمارے انٹرنلی جو معاملات ہیں وہ کیا ہیں ہم کے آپس میں دوسرے کے ساتھ مخلص ہیں کیا ایمانی تقاضے پورے کر رہے ہیں اس پر بھی ہمیں غور کرنا چاہیے اور کیا اللہ تعالی کی نفرمانی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نفرمانی نہیں ہو رہی میں یہ ایک حدیث پاک یاد آ رہی ہے میں بات ختم کر رہا ہوں کہ جب امت میں علیل اعلان گناہ ہونے شروع ہو جائے فسق و فجور شروع ہو جائے سود کا لین دین رشوت کا لین دین شروع ہو جائے اللہ تعالی کے اس کے رسول علیہ السلام کی حکامات کی کوئی پروانہ ہو تو فرمایا کہ پھر تیار رہو دشمن تم پر اس طرح حملہ آور ہوگا اس طرح ایک دوسرے کو دعوت دے گا جس طریقے سے تم کسی مہمانوں کو بلاتے ہو مہمانوں کو بلاتے ہو اور پھر تم دسترخوان بچھاتے ہو اور مہمانوں کو دعوت دیتے ہو کہ آئیے کھائیے اس طرح دشمن تم پر حملہ آور ہوگا ایک دوسرے کو دعوت دے گا کہ آؤ ان کو مارو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ عطا فرمائے دشمنوں سے محفوظ و معمون فرمائے ناظرین چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب سورہ العراف آیت نمبر 63 یہ پوری آیت کریمہ آج کے سبق میں شامل ہے فورمٹ کے مطابق پڑھیں گے باوضو ہو جائیں اسکرین کے سامنے موجود ہیں کلام پاک کو ساتھ رکھیں آج کا سبق نکالیں اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجئے آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پوریم کے فرسٹ سیگمنٹ کے جانب لغت القرآن یہ ہمارے اس پوریم کا پہلا سیگمنٹ ہے آئیت آوست اسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اوارجبتم ان جاءكم ذکر من ربکم على رجل منكم على رجل منكم لينظركم ولتتقو ولاعلكم ترحمون ترحمون آپ پڑھیں گے وفقی صورت میں ترحمون پڑھا جائے گا علامت وفقی اندر آپ دیکھیں سیسٹری تری آیت نمبر تریسٹ یہاں پر کمپلیٹ ہو رہی ہے کتنے کلماتیں دیکھئے آ ایک کلمہ و دوسرا عجب تم تیسرا انچوتھا جاء پانچوا کم چھٹا ذکر ساتوا من آٹوا ربی نوہ علا دسوا رجل گیاروا من گزر چکا ہے لی باروا یوندیروہ تیروہ اور اس کے بعد ناظرین تتقو چودھوان لعل پندروان ترحمون سلوان کل سولہ کلمات موجود ہیں کلمہ کو علیدہ پر ملا کر پڑھتے ہیں بغور ملائزہ فرمائے آ و عجبتم آ و عجبتم ان جاء کم یہامت کی علامت چار سے چھے علیف کی مقدار کھنش کر پڑھا جائے گا ان جاء کم ذکر من ربی کم ملا کر پڑھنے کی صورت میں دو پیش کی تدوین کو مم کی آواز کو گھننے کے ساتھ ادا کیا جائے گا روہ پر دو پیش کی تدوین یہاں روہ پر زبر دونوں مقامات میں روہ کپر کر کے پڑھا جائے گا ذکر من ربی کم علی رجولین من کم یہاں ملا کر پڑھنے کی صورت میں دوزے کی تدوین کو مم کی ساتھ ملا کر مم کی آواز کو گھننے کے ساتھ ادا کیا جائے گا روہ پر زبر روہ کپر کر کے پڑھیں گے را پر زبر ہے را کو پر کر کے پڑھیں گے اب یہاں وقف کریں گے تو ترحمون پڑھا جائے گا چلتے ہیں ناظرین کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق و ترجمہ کی جانب سب سے پہلے آج کا سبق ہم لکھیں گے اس میں جتنے کلمات ہیں اسماع افعال حروف کے اعتبار سے نشاندہ ہی کرتے ہوئے ناظرین اس کی تحقیق و ترجمہ بھی ارس کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی ہمیوز کرتے ہیں رزمرا کی بارچیت میں ان کی بھی نشاندہ ہی ہوگی لیکن جانا ایک بریک کی جانب کہیں جائیے گا ہماری آپ کی ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد ویلکم بے کے ناظرین و سامعین چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب او عجبتم ان جاءکم او عجبتم ان جاءکم ذکرم من ربکم ذکرم من ربکم ذکرم من ربکم علی رجل مینکم علی رجل مینکم لینذرکم لینذرکم ولتتکو ولعلكم ترحمون لینذرکم ولتتکو ولتتکو ولعلكم ترحمون ترحمون یہ آیت نمبر سکسٹی تری ہے تریسٹھ آئیے ناظرین سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اسما کی جانب دیکھتے ہیں کہ اس میں اسما کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں تو پہلا اسم دیکھئے پہلا اسم ہے کم زمیر پہلا اسم ہے کم زمیر اب یہاں پر زمیر ہے کتنی ذرا یہ بھی دیکھ لیں جاکم ربکم یہاں پر بھی ہے منکم یہاں پر بھی ہے لینذرا کم یہاں پر بھی ہے لعلکم یہاں پر بھی آپ کم زمیر ہے اب دیکھیں کہ پانچ مقامات پر کم زمیر استعمال ہوئی ہے اس کے بعد دوسرا اسم ہے ذکر تیسرا ربی چوتھا روجلن دوسرا ذکر تیسرا ربی اور چوتھا روجلن اور اس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں کہ یعنی چار اسمہ ہیں اور اس کے بعد کوئی اسم نہیں اب ہم چلتے ہیں افعال کے جانب کہ افعال یہاں پر کتنے ہیں کون کون سے ہیں تو پہلا فعل ہے عجب تم پہلا فعل ہے عجب تم آج مجھے لگ رہا ہے کہ افعال کچھ زیادہ ہیں عجب تم دوسرا فعل ہے جاء دوسرا فعل جاء تیسرا ہے ینذرا اور چوتھا ہے تتکو پانچھوہ لعلہ اور چھٹا ترحمون چوتھا تتکو اور پانچھوہ لعلہ اور چھٹا ترحمون چھے افعال ہیں اب آئی چلتے ہیں حروف کی جانب حروف یہاں پر کتنے ہیں کون کون سے ہیں تو پہلا حرف آ حمزہ زبر آ دوسرا ہے و و و یہاں پر کتی دفعہ ہے ترہے یہ بھی دیکھ لیتے ہیں اوہ عجب تم پھر ولی تتکو ولعلکم تو واو یہاں پر تین مقامات پر ہے پھر اس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں تیسرا حرف ان تیسرا ہے ان چوتھا من پانچھوہ علا میں نے یہاں پر دو مقامات پر آیا ہے می رابکم اور منکم پانچھوہ علا چھٹا لی پانچھوہ علا اور چھٹا لی تو چار اسما چھے افعال چار اور چھے دس اور چھے حروف کل بلا کر سولہ کلمات ہیں چلتے ہیں ناظرین اسما کی جانب کم جمع مذکر حاضر کی ضمیر ہے جمع مذکر حاضر کی ضمیر متصل ہو تو کم کی شکل میں منفصل ہو تو انتم کی شکل میں کم یا انتم اس کا معنی ہوگا تم سب آپ سب تمہیں اپنے ذکر کا معنی ذکر ہی ہے ذکر کا معنی ذکر ہے اور ذکر کا معنی نصیحت بھی ہے قرآن کریم کو بھی ناظرین جو ہے وہ قرآن کریم ہی میں ذکر کہا گیا تو ذکر کا معنی نصیحت بھی ہوتا ہے اور یہاں پر نصیحت کے معنی میں ہے اور عام تو پر ہم ذکر تذکرے کے معنی میں کرتے ہیں یا تمہارا ذکر ہو رہا تھا تمہارا ذکر خیر ہو رہا تھا تو ذکر عام تو پر ہم بمانا تذکرے کے بمانا ذکر کے عام تو پر کیا کرتے ہیں اس کے بعد ناظرین اگلا جو اسم ہے وہ ہے رب رب کا معنی پرورش کرنے والا پالنے والا اور قرآن کریم میں بھی الحمدللہ رب العالمین تمام تعریف اللہ کے لیے جو تمام جہاں والوں کا پالنے والا ہے پروردگار ہے اور یہ عام طور پر اردو میں بھی ہم بقصد استعمال کرتے ہیں یہ بات یاد رہے کہ حقیقی پروردگار فقط اللہ رب العالمین ہے مجازن مجازن پالنے والے کو پرورش کرنے والے کو یا گارڈینز کو یا والدین کو بھی صفت ربوبیت کے ساتھ متصف کیا جا سکتے ہیں لیکن وہ مجازن ہے حقیقی فقط اللہ رب العالمین ہے یہ رب بھی ہم عام طور پر اردو میں استعمال کرتے ہیں پھر اس کے بات اور وجلن رجل کا معنی ہوتا ہے مرد اور رجال اس کی جمع ہے رجل کا معنی ہوتا ہے مرد اور رجال اس کی جمع ہے تو رجل کا معنی ایک معنی رجال بہت سے مرد عجب تم عجب تم فیل ماضی معروف سیغہ جمع مذکر حاضر اور ناظرین اس کا معنی ہے کہ تم نے تعجب کیا تم نے تعجب کیا جا فیل ماضی معروف سیغہ واحد مذکر غائب اس کا معنی ہے وہ آیا وہ آیا اور پھر اس کے بعد ینذیرہ اب یہاں پر ناظرین ایک بات یاد رہے کہ ینذیرہ یہ اصل میں تھا ینذیرو ینذیرو فیل مضارع معروف سیغہ واحد مذکر غائب اس کا معنی ہے اس نے ڈرائیا اس نے ڈرائیا لیکن یہاں پر لی آ رہا ہے لی جب فیل مضارع پر داخل ہو تو درمیان میں فیل مضارع اور لی کی درمیان میں ان محضوف ہوتا ہے تو ان جو ہے فیل مضارع کے آخر کو نصب کرتا ہے اسی لیے روح پر زبر آیا اور لی ینذیرہ اب معنی میں چینجنگ یہ ہوگی کہ یہ بمانا مزدر کے کر دے گا لی ینذیرہ تاکہ وہ ڈرائے تاکہ وہ ڈرائے یا یہ کہ وہ ڈرائے تتکو اصل میں تتکو نہ تھا فیل مضارع معروف سیغہ جمع مذکر حاضر اس کا معنی ہے کہ تم یعنی ڈرتے ہو یا تم ڈروگے یا تم متقی ہوتے ہو یا تم متقی ہوگے اب یہاں پر بھی آپ دیکھیں لی آیا ہے تو ناظرین درمیان میں ان محضوف ہیں اور ان جب محضوف ہوتا ہے تو ان فیل مضارع کے آخر میں تصنیم یا جمع قانونوں سے گرا دیتا ہے تو اسے گرا دیا ہے تو یہ ہوا لی تتکو تاکہ تم متقی ہو جاؤ تاکہ تم متقی ہو جاؤ لعلہ ناظرین یعنی لعلہ یہ فعل ترجی ہے فعل ترجی ہے یعنی امید کا معنی اس میں پایا جاتا ہے لعلہ فعل ماضی معروف کے وزن پر ہے سیغہ واحد مذکر غائب اس کا معنی ہے امید ہے یعنی شاید کے اور اس کے بعد ترحمون عام طور پر جو فعل ترجی ہے وہ کسی یعنی فعل مضارع کے ساتھ یوز ہوتا ہے تو رحمون فعل مضارع مجھول سیغہ جمع مذکر حاضر اس کا معنی ہے کہ تم پر رحم کیا جاتا ہے تم پر رحم کیا جائے گا تو لعلکم ترحمون یعنی شاید کہ تم پر رحم کیا جائے یا کہیں تم پر رحم کیا جائے یا اس امید پر کہ تم پر رحم کیا جائے ناظرین اس کے بعد آپ دیکھیں حروف ہیں پہلا حرف آ یہ حمزہ استفامیہ اس کا معنی ہے کیا واؤ کا معنی ہے اور ان اس کا معنی ہے یہ کہ من یہاں پر تبعین من وعن ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں من وعن اردو میں استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں کہ علا ہے علا استعلا کے لیے آتا ہے اس کا معنی پر یا اوپر دونوں میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں لی علت کے لیے واسطے کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کا ترجمہ ہم نے آپ کو ارز کیا ہے سولہ کلمات میں تین کلمات ایسے ہیں جو عام اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں نمبر ایک ذکر نمبر دو راب نمبر تین من م وعن انشاءاللہ ناظرین پروگرام کو مزید آگے بڑھاتے ہیں لیکن ہمیں جانا ہے بریک کی جانب کہیں جائے گا امت ہماری آپ کی ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین و سامعین چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب حروف کو آپس ملا کر کلمہ کلمات کو آپس ملا کر جملہ کلامی آیت کیسے بنا کرتے ہیں مرائزہ فرمائے مرائزہ فرمائے مرائزہ فرمائے اب یہاں وقف کریں گے ترحمون پڑھیں گے چلتے ہیں تلابت کی جانب سب سے پہلے ہم تلابت کریں گے ترتیل کے ساتھ آئیے سماعت فرمائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اوارجبتم ان جاءكم ذکر من ربكم على رجل ملكم وَلَا رَجُلٍ مِنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ وَلِي تَتَّقُمْ وَلَا عَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اب ہم پڑھیں گے حضر کے ساتھ جس طرح نماز تلابی میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں اوارجبتم ان جاءكم ذکر من ربكم على رجل ملكم لِيُنْذِرَكُمْ وَلِي تَتَّقُمْ وَلَا عَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں اوارجبتم ان جاءكم ذکر من ربكم على رجل ملكم لِيُنْذِرَكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ وَلِي تَتَّقُمْ وَلَا عَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ آمنت باللہ صدق اللہ العظيم انطلابت مکمل ہوئی ہمارے اس مغرحم کا فرسٹ سیگمنٹ کمپیٹ ہوا چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب تفہیم القرآن یہ ہمارے اس مغرحم کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے آئیے چلتے ہیں حرف بحرف لفظ بلفظ ترجمے کی جانب آ اس کا معنی ہے کیا اور اس کے بعد ناظرین واو ہے اس کا معنی ہے اور عجبتم تم نے تعجب کیا ان یہ کہ جاء وہ آیا کم تمہارے پاس ذکرن ذکر من سے رب رب کم تمہارے علا پر رجل ایک مرد من سے کم تم لی تاکہ یندیرہ وہ ڈرائے کم تمہیں وا اور لی تاکہ تتکو تم پریزگار بن جاؤ وا اور لعلہ یہ امید کرتے کم تم کم کا معنی ہے تم ترحمون رحم کیے جاؤ تم پر رحم کیا جائے آئیے ناظرین چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب اَوَعَجِبْتُمْ أَن جَاءَكُمْ ذِكُرٌ مِّن رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنْكُمْ يُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ کیا تمہیں اس پر تعجب ہے کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے تمہیں میں سے ایک مرد کے ذریعے ایک نصیحت آئی ہے تاکہ وہ تم کو ڈرائے اور تم متقی ہو جاؤں اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے ناظرین یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ اب آئیے چلتے ہیں تفسیر کی جانب چونکہ نو علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر ہو رہا ہے ناظرین تو میں نے آپ سے ارس کیا تھا میں بتاؤں گا کہ کشتی کی کیا قیفیات تھی تو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا سورہ حود آیت نمبر 37 ناظرین یہ جب نو علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان کافروں سے فرما رہے ہیں کہ میں ایسا مکان بناتا ہوں جو پانی پر چلے یہ سن کر وہ ہستے کیونکہ آپ کشتی جنگل میں بناتے تھے جہاں دور دور تک پانی نہ تھا اور وہ لوگ تمسخور سے یہ بھی کہتے تھے کہ پہلے تو آپ نبی تھے اب بڑھائی ہو گئے اور ناظرین کشتی دیکھ کر جس جس طرح کشتی بنتی گئی تو وہ دیکھ کر مزاہ کھڑاتے اور کشتی یہ دو سال میں تیار ہوئی اس کی لمبائی تین سو گز چوڑائی پچاس گز اور اونچائی تیز گز تھی اس میں اور بھی اقوال ہیں ناظرین میں دوبارہ ارس کر دیتا ہوں اس کی لمبائی تین سو گز چوڑائی پچاس گز اور اونچائی تیز گز تھے اور اس میں کشتی میں تین درجات تھے تین منزلیں تھیں سب سے نیچے جو منزل تھی اس میں ویشی اور درندے تھے اور درمیانی طبقے میں چوپائے وغیرہ تھے اور سب سے اوپر والے طبقے میں نو علیہ السلام اور آپ کے جو متبعین ہیں وہ تھے اور آدم علیہ السلام کا جسد مبارک تھا جو عورتوں اور مردوں کے درمیان حائل تھا کھانے وغیرہ کا سامان تھا پرندے بھی اوپر ہی کے طبقے میں تھے اور ناظرین یہ کشتی جب تیار ہوئی تو نو علیہ السلام نے اپنے متبعین کو اس میں سوار ہونے کا حکم دیا اور سب سے نیچے طبقے میں جو درندے وحشی تھے انہیں سوار کرائے گیا پھر درمیان میں جو چوپائے بغیرہ تھے جانور تھے ان کو سوار کروایا گیا سب سے اوپر طبقے میں خود نو علیہ السلام اور ان کے متبعین تھے اور درمیان میں مردوں اور عورتوں کے درمیان آدم علیہ السلام کا جسد خاکی تھا جو ان کے درمیان حائل تھا پھر ناظرین نو علیہ السلام جب اس کشتی میں سوار ہوئے تو تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ دس رجب المرجب کو کشتی میں سوار ہوئے ایک سو پچاس دن تک سفر کرتے رہے اور دس محرم کو وہ کشتی سے باہر آئے اب ناظرین معاملہ یہ ہے کہ جب توفان آیا تو مفسرین کی ایک جماعت کا بیان ہے کہ یہ توفان زمین کے پہاڑوں سے پندرہ زرہ یعنی یوں سمجھ لیں کہ تقریباً ساڑھے بائیس فٹ تک بلند ہو گیا تھا اور یہ توفان تمام روح زمین پر آیا تھا اور زمین کے تمام طول و عرض میں نرم اور سخت زمین میں پہاڑوں میں میدانوں میں ریکستانوں میں غرض روح زمین میں کوئی ایسی جگہ نہیں بچی تھی جہاں پر یہ توفان نہ آیا ہو اتنی انچائی پر ناظرین یہ پانی تھا لیکن آپ دیکھیں سب چیزیں اس میں تباہ و برباد ہو رہی ہیں لیکن قربان جائیے کہ نوح علیہ السلام کی کشتی خرامہ خرامہ چل رہی ہے اور اپنی منزل کے جانب گامزن ہے پھر ناظرین ایک کشتی کہاں ٹھیری اور اس پر انشاءاللہ میں مزید آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اور نوح علیہ السلام اس کے بعد کتنی عمر تک زندہ رہے تو یہ بھی انشاءاللہ میں عرض کروں گا لیکن اگلے پرگرام میں تفسیر کے سیگمٹ میں چلتے ہیں ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پرگرام کا جو سیکنڈ سیگمٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوا چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمٹ کی جانب قرآن سب کے لیے یہ سیگمٹ آپ کا سیگمٹ ہے دنیا بھر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں اس سکین پر نمبرز رسپلے ہیں آپ کا تعلق دنیا کے کسی خطے سے ہو پاکستان پاکستان سے باہر اٹھائیے اپنے فون سٹیل کیجئے نمبرز کو جوائن کیجئے ہمارے اس پرگرام کو دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے السلام علیکم السلام علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی کون اور کہاں سے مفتی صاحب میں کوئٹا کے سیدہ عزرہ بخاری جی آپ اس پرگرام میں شامل ہیں آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں سب کو تجمع سنائیے مفتی صاحب سب سے پہلے آپ کو حج بہت بہت مبارک ہو جزاک اللہ بہت بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی وہاں کی حاضی عطا فرمائے سب کو تجمع سنائیے مفتی صاحب میں اور میری سسٹر بہت بیمار ہیں ان کے لئے تمام کیو ٹی وی کے ان سے میری گزارش ہے کہ آپ دعا کیجئے میں تمام ویور سے ارز کروں گا میں خود بھی دعا کرتا ہوں تمام ویور سے بھی کہتا ہوں کہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس بہن کو اور ان کی سسٹر کو بھی اللہ تعالیٰ صحت کاملہ عجل عطا فرمائے آمین آمین پڑھا دیجئے مفتی صاحب آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عَوَ عَجِبتُمْ أَنْ جَائَكُمْ ذِکْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ ذِکْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ علی رَجُلٍ مِنْكُمْ علی رَجُلٍ �ِنْكُمْ میری آواز آپ کو پہنچ رہی ہے بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں کوئٹا سے جوائن کیا چلتے ہیں انگلی کاؤڈر کی جانے بس سلام علیکم جی کاؤڈر کہاں سے جی آپے سب پوگرے میں شامل ہیں سبق و ترجمہ سنائیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعجبتم عن جاءكم ذکر من ربکم على رجل منکم لینزرکم ولتتقو ترجمہ کیا تمہیں اس پر تاجب ہے کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے تمہیں میں سے ایک مرد کے ذریعے ایک نصیحت آئی ایک نصیحت آئی ہے تاکہ وہ تم کو ڈرائے اور تم متقی ہو جاؤ اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے بہت بہت شکریہ آپ نے سیلکور سے میں جوائن کیا السلام علیکم والیکم السلام جی کاؤڈر کہاں سے کاؤڈر کہاں سے میری آواز آ رہی ہے لگتا ہے لینڈروپو چکی ہے اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پرگرام کا وقت اپنے اختیار جی بیٹا میں اممہ بول رہا ہوں جی اممہ جی سبق و ترجمہ سنائیے بیٹا آپ پڑھا دیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرُمْ مِن رَبِّكُمْ مِن رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلِمْ مِنْكُمْ لِيُنْذِرَاكُمْ لِيُنْذِرَاكُمْ وَلِيْتَتَّقُومُ وَلَعَلَّكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ بہت بہت شکریہ ہم آپ نے ہمیں جوائن کے کراچی سے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کامل آجل عطا فرمائے وَجُلِمْ مِنْكُمْ جیم پر پیش ہے مجھے لگا کہ آپ نے تھوڑا سا یہ مسٹیک کی ہے وَجُلِمْ مِنْكُمْ جیم پر پیش کے ساتھ ہے بہت بہت شکریہ اس کے ساتھی ناظرین ہمارے اس پرگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا یہ پرگرام جیسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے ارتوار کے شام چار بجے سے لائیو اور صبح آٹھ بجے سے ریپیٹے لکاس میں دیکھا کرتے ہیں فیڈبیک سے ضرور آگاہ کیجئے گا اور زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضی ہوگی سب کا حامی و ناصر رہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ